باتھروم کی صفائی کے لیے بہترین آسان اور سستی ٹپس فلیش کی بہترین صفائی دو سپچاس میلی لیٹر سرکے میں ساٹھ میلی گرام میٹر سوڈا ملا کر کلینر تیار کر لیں اب حسبی ضرورت ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور بریش سے رگر کر اچھی طرح فلیش صاف کر لیں باتھروم کی ٹائلز پر داگ دبے ٹائلز پر موجود داگ دبے دور کرنے کے لیے برتن دونے والے سابون کو پانی میں مکس کر کے گارہا محلول بنا لیں اور ایک لیمو کا رسمی لا دیں اب ٹائلز پر پھیلا دیں اور اچھی طرح سے رگر کر دھولیں واش بیسن کی صفائی تھوڑا سا بیکنگ سوڈا واش بیسن پر پھیلا دیں پھر اسے سکرپ سے رگریں اب ایک لیمو کاٹ کر اسے بیسن پر اچھی طرح سے ملیں اور بات میں پانی سے دھولیں ٹوٹیاں اور نلکے ٹوٹیاں اور نلکے صاف کرنے کے لیے ایک لیمو کاٹ کر اچھی طرح سے رگریں اور پانی سے دھولیں ٹوٹیاں اور نلکے چمکنے لگیں گے باتھروم کی بند نالی چار کھانے کے چمچ نمک ایک لیٹر گرم پانی میں مکس کر کے بند نالی میں ڈال دیں پندرہ منٹ کے بعد اس میں مزید گرم پانی ڈالیں نالی کھول جائے گی اُبلتا ہوا پانی استعمال نہ کریں کیونکہ پلاسٹک کی نالیاں گرم پانی سے جل سکتی ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں